تو آج کی ویڈیو ہونے والی میمو پلے کے لائٹ ٹیسٹ اور بیسٹ ورزن کے اوپر جو کہ لو اینڈ بی سی کے لیے بیسٹ ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس ایمولیٹر کے اندر ایپ پیس کو ٹیسٹ کر گیمی دکھاؤں گا کہ اس ایمولیٹر میں آپ کو کتنے ایپ پیس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اپنے لو اینڈ بی سی پر تو بات کر لیتے اس کو یوز کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ کی تو اگر آپ کے پیسی میں دو جی بی یا تین یا چار جی بی رہم لگی ہو تو آپ اس ایمولیٹر کو یوز کر سکتے ہو اور اگر آپ کے پیسی میں کوٹی ٹو اور آئی تری کا پر سیسر لگا ہویا تو آپ اس ایمولیٹر کو آرام سے یوز کر سکتے ہو فری فائر کو پلے کرنے کے لیے اور بات کر لیتے اس کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سمپلی آپ کو ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور انسٹال کرنے کے لیے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے پی سی کی سکرین پر ہوگی تو میں آ چکا ڈیکسٹوپ پہ اور یہاں پر میں نے نیو فولڈر بنا کے یہاں پر پہلے دونوں فائلز رکھ لیے جو بھی ہم لوگ اس ویڈیو میں یوز کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ایمولیٹر ہے تو اس کو اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کے انٹرفیس آ جائے گا آپ چاہو تو یہاں پر کوئی انسٹال بٹن میں کلک کر کے آپ اپنی ڈیفولٹ لوکیشن ڈرائیو میں انسٹال کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں پر کسٹمائز پہ کلک کرنا ہے یہاں پر براوز پہ کلک کر کے اپنی لوکیشن دے دینی ہے جہاں پر آپ نے ایمولیٹر کو انسٹال کرنا ہے تو میں یہاں پر ایمولیٹر فولڈر میں انسٹال کرنے والا اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ فولڈر کر کے انسٹال بٹن پر کلک کر دینا ہے تو بس آپ کا ایمولیٹر انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ایک سے دو منٹ لگ سکتے ہیں کیونکہ یہ آف لائن ورزن ہے تو آرام سی انسٹال ہو جائے گا ایک سے دو منٹ کے اندر آپ کے بیسی پر تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے لیں تو جب تک یہ انسٹال ہو رہا ہے آپ نے ویٹ کر لینا ہے جیسے انسٹال ہو جائے گا آپ کے سامنے یہاں پر لانچ بٹن آ جائے گا تو اس لئے آپ یہاں سے لانچ کر سکتے نہیں تو یہاں پر آپ نے اس کو کلوز کرنا اور یہاں پر اس کو کلوز کر دینا اور یہاں پر آپ کو ڈیکسٹوپ پہ دو آئیکن ملیں گے ایک میمو کا لانچر ہوگا اور یہاں پر ایک ملٹین سینس ہوگا آپ نے ملٹین سینس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بارے یہاں پر آپ کو اس طرح انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر جانے سیٹنگ میں اور یہاں پر ہم لوگ کرنے والے ہیں ایمولیٹر کی سیٹنگ سیٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو پریسٹ مل جاتے ہیں چار آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ریم زیادہ ہے تو آپ نے یہاں پر کسٹمائز پہ کلک کرنا اور یہاں پر اپنی ریم کو زیادہ کر کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر ڈریک ٹیکس اور اوپن جیل دونے موڈ دیکھنے کو مل جاتے آپ کے پسٹمائز جو بیس چلتا ہے اس کے اوپر رکھ سکتے ہو تو میرا یہاں پر ڈریک ٹیکس بیس چلتا ہے تو میں اسی ہی کو پر جا رہاں اس کے علاوہ یہاں پر روٹ موڈ کو اون کر دینا اور جی پیو میمری کو اون کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی گرافکہ نہیں ہے تو آپ اس کو اون اوف کر کے دیکھ سکتے ہو اپنے پی جو آپ کو کافی سارے پری سیٹ دینے گی جاؤں گے اس کے لیائے آپ چاہو تو یہ اہاور کسٹمائز ڈیوندзیلیشن بھی دے سکتے ہیں تو میں آپ یہاں dezہ دینے الہدوں تو میں یہاں پر ٹویٹن ٹو ٹویٹی ڈیوندی جیوندزیلیشن دینے والا ہوں اس کے لیائے میکس کو آپ نے انے وال کر دینا یہاں پر نائنٹی ہی سیٹ کرنا ہے آپ کے پاس میڈین پی سیunction ہے یہاں پھر پفیٰ کی آپ نے نائنٹی ہی سیٹ کرنا ہے نی تو آپ ٹو فورٹی پہ بھی جا سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس ایک لوینڈ پی سی آپ نے نائنٹی سے اوپر نہیں جانا ہے کیونکہ یہ ایمولیٹر نائنٹی اپیس آرام سے دے دے گا آپ کو لوینڈ پی سی یا میڈین پی سی پر اس کے بعد آپ نے پرفائل میں آ جانا اور یہاں پر آپ نے پریسٹ موڈل سیلیکٹ کر لینا جو بھی آپ کے پی سی کے لیے بیسٹ ہوگا تو یہاں پر آپ نے اسوس روگ فائف سیلیکٹ کر لینا ہے جو کہ آپ کو اسی ایمولیٹر میں صرف دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک بیسٹ ڈیوائس ہے لوینڈ پیس پہ کافی اچھا اسے ورک کرتی ہے اور آپ کو کافی اچھے اپیس دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپیرنس میں آ جانا ہے یہاں پر آپ کرسٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہو اس کے بعد پر ریفرنسز میں آنا یہاں پر آپ نے ایسٹ ڈریکلی چھوک کر لینا ہے اور انڈتو ٹیوائس單 کو باؤ Вот کر سکتے ہو تو ok کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھوسٹ میٹھ سیڈنگ置 ہو جائے گی اکے کرنا اور یہاں پر آپ اپیلویٹر کو acabar سکتے ہو نیٹا تو یہاں پر آپ نے اس کويعاوز کرنا ہے اور یہاں پر laptopسوں کے لانچ کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ کا ایمولیٹر لانچ ہونا سکتے ہو جائے گا جیسے آپ کے سامنے یہ بوکس آ جائے گا تو آپ اپنے دونوں پہ ٹک کر کے اللہ اکسیس کر دینا ہے اگر آپ کا یہ ایمولیٹر 99% پہ یا کہیں بھی سٹک ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر سمپلی ملٹی انسٹنس مینجر کو اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کو کلوز کر کے سیٹنگ میں جا کے جو ڈریک ٹیک سے ہم نے رکھا اس کو اوپن جیل پہ شفٹ کر کے دیکھ سبتے ہو آپ کی پرابلم سالف ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو ایمولیٹر کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ سموت ہے تو ابھی بار یہاں پر ایمولیٹر کو اپٹیمائز کرنے کی اپٹیمائز کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے جانے سیٹنگ میں یہاں پر آپ نے تھوڑا نیچے جانا ہے یہاں پر جانا ہے ایپس اینڈ نوٹیفکیشن میں اور یہاں پر آپ نے سی آل ایپس میں جانا ہے یہاں پر آپ کو جو بھی ڈرافٹ ایپس ملیں گے آپ نے ان کو ڈیسیبل کر دینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو گوگل اکانڈ ہے تو آپ اپنی گوگل پلے سرویسیز اور یہاں پر پلے گیمز کو انیبل ہی رہنی دینا میں نے یہاں پر اس کو ڈیسیبل کر دیا کیونکہ میں اپنا فیس بوک اکانڈ لوگن کرنے والا ہوں لوگن کرنے کے لیے آپ یہاں پر کروم کا یوز کر سکتے ہو تو یہاں پر جو بھی ڈرافٹ ایپس تھی ان سب کو میں نے فورسٹوپ ڈیسیبل کر دیا اس کے بعد میں یاد وارڈ میں manufacture اپنے نہیں ہے گوگل کونکہ اس کو 64 پر سیٹ کر دینا ہے اس کے لیے آپ کو ملکہ آپ یوز کرنے وارڈ رنگ کو اون کر دینا ہے اس کے علاوہ تھوڑا نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ان دونوں کو ہر بار اون کرنا ہے جب بھی آپ نے ایملویٹر کو لانچ کرنا ہے کر سکتے نہیں تو نہ بھی کرو گے تو ورک کر جائے گا اس کے بعد جانا ہے اسیسیبیلٹی میں اور یہاں پر آپ کو فونٹ اور ڈسپلی سائز مل جاتا ہے آپ کم کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کم کر دیا اس کے بعد بیک آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی اور اب ہی بار یہ فری فیر کو انسٹال کرنے کی تو سمپلی اپنے 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 بٹن پر کلک کرنا اور یہاں پر اپنی فری فیر کی لوکیشن دے دینا ہی ہے جہاں پر آپ اپنی فری فیر کی اپنے اپنے کو Respción کر سکتے ہو تو اگر آپ کا Rivafii تو سمپلی آپ اپنے一個 Lion Canadian آپ ک突 einen کو لگن کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کا فیس بوک اکاؤنٹ کو لگن کرنے کے لیئے تو یہاں پر آپ نے سمپلی اپنے facebook click کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ اپنا ایمیل باسورد دیکھیں اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کر سکتے ہو تو یہاں پر میرا فیس بوک اکاؤنٹ لوگن ہو چکا اس کو کٹ کر دینا اور یہاں پر آپ کا ایمیلیٹر لیکن ہو چکا فری فائر کو پلے کرنے کے لئے تو سمپلی اپنی فری فائر کو اپن کرنا ہے یہاں پر پی مپنگ سوچ کرنا کے لئے بٹن آرہا تو سوچ کر دینا تو یہاں پر آپ کی فری فائر اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ نے to not show پہ کلک کرنا یا پر start game پہ کلک کر دینا تو یہاں پر آپ کی game open ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کو login screen دیکھنے کو مل جائے گی more پہ کلک کر کے آپ اپنا google account login کر سکتے ہو نہیں تو یہاں پر guest بھی login کر سکتے ہو اور facebook بھی login کر سکتے ہو اور یہ emulator ایکدم 100% safe ہے تو آپ اس emulator میں اپنا main account facebook کا use کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کی free free lobby میں آ جائے گی lobby میں آنے کا یہاں پر سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ کی بریک لگا دینی ہے تو بھی بار یہ فری فائر کی سیٹنگ کی تو یہاں پر آپ نے سمپلی جانا ہے سیٹنگ میں اور یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لینا تاکہ آپ نے جو بھی سیٹنگ اپلوڈ ہو کری ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے اس کے بعد یہاں پر جانا ہے ڈسپلی میں اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹو والا پروسسر آپ نے سمودھ گرافکس پر ہی کھیلنا اور یہاں پر ہائی اپس اس کو اپنے اینیبل رکھنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی گرافک آڈ ہے آپ سٹینڈیڈ یا الٹرہ سیٹنگ میں بھی کھیل سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر جانا ہے کنٹرول میں اور یہاں پر جانا ہے کسٹم موڈ میں تو یہاں پر آپ کے کنٹرولز اوپن ہو جائیں گے کنٹرول کو یوز کرنے کے لیے کی میپنگ کرنی پڑے گی اور یہاں پر آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا اور آپ کی کی میپنگ اوپن ہو جائے گی ڈیفولٹ میں آپ کو کافی اچھی کی میپنگ مل دیا آپ چاہو تو اس کو کسٹمائز کر کے اپنے کنٹرولز کے حساب سے رکھ سکتے ہو تو اس طرح سے آپ اپنی کی میپنگ کو اڈجیسٹ کر سکتے ہو تو اس کے علاوہ یہاں پر سینٹر میں آپ کو ماؤس کو لوگ کرنے کے لیے بٹن دیکھ جاتا ہے تو یہاں پر آپ نے سیمپلی سیلیکٹ کرنا اور یہاں اگزٹ کرنا یا پر آپ نے کوئی بٹن پریس کر دینا جو بھی آپ پر یہاں پر سیٹ کرنا چاہے تو میں یاپرا ٹیلڈ بٹن یوںز کرنے والا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آپکا پاس میں ایکس اور ہائے کی سینٹیویٹی مل جاتی ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس طرح سےemca آپ اپنے اس امیلیٹر کی میپنگ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر آپ régی میپنگ کو شو کرنے کا کے لئے اپر آپ کوپیسٹی کا مل cam یا ضیادہ کر سکتے ہو اس کے لئے لائے انموازشکر کر دیں یہاں پر آپ نے اس کو ایکجیت کرنا اس کو چلے ان کے لئے ڈی میں ا춰 کلوز کر دیں لوگ پھانے پہ آلے پر ایک نکالے بہت چکے رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک Wak 찍ین reca کو ضرور سا ٹرائے کرو ڈیفنیٹلی آپ کو ٹرائے کرنا چاہیے ہو سکتے آپ کے بیسی کے لیے یہ انڈویڈ امیلیٹر بیسٹ ہو تو آئی ہوپ یہ والی ویڈیو اچھی لگے یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا چینل پر نئے چین کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دو نیکس ویڈیو آپ کو کس امیلیٹر پر